مسلمانوں سمل جاؤ مسئیبت آنے والی ہی ہے مسلمانوں سمل جاؤ مسئیبت آنے والی ہی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہی تو ستاں والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں مسلمانوں سمل جاؤ سمل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہو شر میں آنے کا وقت آیا چلا ڈالی تھی تم نکاش دیا ان دلوس کے ساحل پر مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا نعرے تکبیر نعرے تکبیر عظمتِ اسلام عظمتِ اسلام شیرِ اسلام ترجمانِ اسلام حضرت مفتی سعاد النجیب صاحب حضرت مفتی سعاد النجیب صاحب سرزمینِ سابرہ اللہ یہ تو اللہ کا شکر ہے جلسہ والے نے اس کو کھانا نہیں کھلائے اتنا لمبا نعرہ مار رہا ہے اگر کھانا کھلا دیا جاؤ تو یہ جلسہ نعرہ ہی مختم ہو تو خیر اللہ جزائے خیر دے ناٹا ہے لیکن باٹا ہے اکل سے کھاٹا نہیں ہے اللہ جزائے خیر دے لیکن بھتیرہ کس کا سو چوٹ سنار کی ایک چوٹ لوہانے اللہ جزائے خیر دے بڑا خوبصورت پیغام بڑے اچھے ماحول میں گزر رہا ہے ایک بات میں بتا رہا ہوں میری داری کچھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں میری عمر تجربہ بتانے کی نہیں ہے لیکن کتابوں میں تجربہ لکھا ہے اس لئے نقل کر لاؤ آپ اپنے بچے کو اچھا کھلا رہے ہیں بہت بڑی غلطی ہے آپ کا بچہ بھول جائے گا کوئی احسان یاد نہیں رکھے آپ اپنے بچے کو بہت اچھا کپڑا لا کر کے دے رہے ہیں پینا رہے ہیں بہت بڑی بھول ہے بچہ آپ کا بھول جائے گا اس احسان کو یاد نہیں رکھے بچے کے لئے آپ مکان بنا کر کے دے رہے ہیں جب اس کا زمانہ آئے گا آپ کے مکان کو مقبرہ سمجھے گا اٹھا کر کے پھیک دے گا کوئی احسان یاد نہیں رکھے گا کتابوں میں لکھا ہے ایک احسان کر دیجئے آپ کا بچہ زندگی بر یاد رکھے گا آپ چاہل لہے کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے بچے کو پہا لکھا دیجئے زندگی بر احسان یاد رکھے گا یوسف علیہ السلام کو حسن تھا تو پہلی مصیبت آئی کوئے میں ڈالے گئے یوسف علیہ السلام کو حسن تھا تو دوسری مصیبت آئی مصر کے بازار میں بیج دیے گئے یوسف علیہ السلام کو حسن تھا تو تیسری مصیبت آئی کہ جیل میں چلے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس جیسے علم آیا جیل سے باہر ہو گئے کرسی کے مالک ہو گئے نبی سال تک مصر پر حکومت کیا سبحان اللہ اللہ نے سلیمان سے کہا کہ سلیمان تین چیزوں میں سے ایک چیز میں تم کو دینا چاہتا ہوں لیکن تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کو کونسی چیز پسند ہے میں تم کو علم دینا چاہتا ہوں میں تم کو مال دینا چاہتا ہوں میں تم کو حکومت دینا چاہتا ہوں کونسی چیز لینا چاہتے ہو مگر ایک ہی چیز لینی پڑے گی ایک ہی چیز دوں گا سلیمان علیہ السلام نے پانچ منٹ سوچا سر اٹھا کر کے فیصلہ لیا مالک مجھ کو حکومت نہیں چاہیے مجھ کو مال نہیں چاہیے علم دے دو اللہ کی طرف سے جواب آیا سلیمان تم نے اصل چیز ہتیا لیا علم کے بغیر تو مال بھی نہیں ہے حکومت بھی نہیں ہے چلو میں نے مال بھی دے دیا تمہیں حکومت بھی دے دیا سبحان اللہ سبحان تیسری بات کو بہت دھیان سے سنیے گا یہ دیکھ رہے ہیں ہاتھ پاؤں کہاں ہے سب سے نیچے یہ دل کہاں ہے بیچ میں اور یہ سر کہاں ہے سب سے اوپر اس تقسیم پر ذرا نظر ڈالیے گا ہاتھ پاؤں سب سے نیچے دل بیچ کے اندر سر سب سے اوپر ہاتھ پاؤں سے کام ہو رہا تھا اس لئے ہاتھ پاؤں نیچے کر دیا دل سے دولت کمائی جا رہی تھی بیچ میں رکھ دیا اور دماغ سے علم حاصل ہوتا تھا سب سے اوپر رکھ دیا اگر تعلیم میں ہم کچھ ترقی کر نہیں سکتے ترقی کا ہمارا کوئی امتہ ہو نہیں سکتا اگر تعلیم کی مشکل پہ قابو پا نہیں سکتے تو ہم سے کوئی مشکل کام آسا ہو نہیں سکتا کریں تہذیب سے آراستا ہم اپنی نسلوں کو شکیلی سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا شکیلی سے زیادہ کوئی احسان ہو نہیں سکتا ہاتھ اٹھائیے کھلانے میں آگے رہیں گے پڑھانے میں پیچھے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دیکھ رہے ہم اجالے میں سب نظر آنا آپ کہاں ہیں جگہ پر ہیں یا نہیں ہیں ہم جگہ پر آپ کو پکڑا کر رہیں آخری پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں ہمارے چار دشمن ہیں ایک دشمن تو نظر نہیں آتا دوسرا دشمن ہے جو ہماری گود میں ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں تیسرا دشمن ہمارے گھر میں ہے اور چوتھا دشمن ہمارے بگل ہی میں ہے نام نہیں لوں گا برنہ ہم کو کرتی سے اترنا پڑے چار دشمن ہمارے ہیں ہمارا پہلا دشمن جو ہم کو نظر نہیں آتا شیطان ہے شیطان کہاں ہم سے دشمنی کرتا خیال میں یہ پیسہ آیا غریب کو دیکھا جیب میں ہاتھ ڈالا پیسہ ہاتھ میں لیا کہ غریب کو دیں گے شیطان آ گیا غریب کو دیو گے غریب ہو جاؤ گے جو پیسہ نکلا تھا وہ اندر چلا گیا ایک نازی میں اسٹیج میں بیٹھا ہوا آج تک اس کا ریکارڈ نہیں ہے چائے چلانے کے اس سے پوچھا گیا کہ چائے پیلانا صحیح ہے تو کہا ہے چائے پینا صحیح بھی ہے غلط نہیں اگر دوسرے کو پیلانا پڑے تو غلط ہے اور دوسرا کا پینا پڑے تو صحیح ہے ایک ایسا نازی میں بیٹھا ہوا تو دیکھئے کہ یہ پیسہ ہاتھ میں آیا جھیب میں ہاتھ گیا فقیر کو دیکھا اب نکالنے والا تھا تب نکالنے والا تھا اچانک شیطان آ گیا غریب کو دے گے اور زیادہ سخی بنو گے غریب ہو جاؤ گا دوسرا حملہ نماز کی طرف جا رہا تھا مسجد کی طرف جا رہا تھا شیطان آ گیا اخلاق تو ٹھیک ہے ہی نہیں نماز پڑھ کر کے کیا ہو لوگوں کو دیکھا حج پہ جا رہا ہے جوش ہوا کہ سب سے پہلے حج کروں گا شیطان آیا ابھی بیٹی کی شادی باقی ہے مکان بنانا باقی ہے ابھی تو جوان ہو کیا جلدی ہے جب ہر چیز سے ریٹائر ہو جاؤ گے کمر جھگ جائے گی لاتھی پر آ جاؤ گے تب حج کر جکلے شیطان ہمارا وہ دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا دوسرا دشمن یہ ہماری دنیا ہے جس میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں یہ دنیا سام کی طرح ہے بچہ پکڑنا چاہتا ہے کیونکہ ملائن بہت ہے لیکن اس کا ڈنگ بڑا خطرناک ہے جب وہ دستا ہے جب دنیا دستی ہے تو ایمان چلا جائے گا چوتھی چیز جو ہماری دشمن ہے وہ ہمارے برابر میں بیٹھی بھی اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے آبروں کی حفاظت فرمائے مجھے تو مو چھپا کر بھاگنا پڑے گی دھیان سے سنیے گا سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب تمہارے پیچھے شیر آ جائے گھبرانے کی بات نہیں اگر تمہارے پیچھے بے پردہ عورت آ جائے سرما لگا کر کے آئے اللیپسٹک لگا کر کے آئے تو بیٹا اب گھبرانے کی ضرورت نہیں کہا اب با شیر پیچھے آ جائے گھبرانے کی بات نہیں عورت پیچھے آئے گھبرانے کی بات کہا بیٹا شیر تمہارے پیچھے آیا ہے اگر موت ہے تو صرف جان جائے گی ایمان نہیں جائے گا بیٹا اگر کوئی عورت آ گئی بے پرداج نبی عورت آگئی تمہارے پیچھے پڑ گئی بیٹا ایمان چلا جائے اور ہماری دشمن کون ہے ہمارے گھر کے اندر ہے ہمارا دشمن چوتھا اور آخری دشمن ہمارے گھر کے اندر ہے جانتے ہیں آدمی حرام کیوں کماتا ہے بیوی بال بچے کیلئے بیوی نے تانہ ہمارا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی بیٹا نے تانہ ہمارا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی آپ وہی کے وہی ہیں یہ تانے کی تاب نہ لا کر کے آنکھ بند کر کے کمارا لوٹ کر کے لا رہا کوٹ کر کے کھا رہا جب شادی کا موقع ہوگا تو بیٹا خاموش رہے گا باپ بولے گا حاجی صاحب ہے نمازی صاحب ہے پاجی صاحب ہے قاضی صاحب ہے سب ہے اب بیٹی والے نے کہا کہ آپ کا کچھ دیمان ہے اللہ نے تو سب کچھ دیا ہے کیا چیز کی کمی ہے اگر آپ چار چکہ دے دیجئے گا اس سے آپ کی بیٹی آئی گی اور جائی گا اللہ نے سب کچھ دیا ہے ڈبل ڈبل پلنگ دے دیجئے گا تو ایک پر داماد آرام کرے گا ایک پر آپ کی بیٹی آرام کرے گا اللہ نے سب کچھ دیا ہے کیا کمی ہے اگر بچے والی بھینز دے دیجئے گا اس کا دودھ آفی کی بیٹی پیے گی کام بھی نکالنا چاہتا ہے بدنام بھی نہیں ہونا چاہتا ایک بھومیار تھا دنیا کو تھک کر کے جا رہا تھا بیٹا سے بولا بیٹا ہم خدا کو بھی تھکنا چاہتے ہیں فرشتے کو بھی تھکنا چاہتے ہیں بیٹا بولا کہ آپ فرشتہ کو تھک لیں کہ دو مینٹ میں کرنا یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں مجھے پرانی قبر میں دفن کرنا نہیں قبر میں دفن مت کر بیٹا بولا کہ ابا نیا مردہ نہیں قبر میں جاتا آپ پرانی قبر میں جا رہے ہیں کہ جب پرانی قبر میں دفن ہوں گے فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو کہیں گا بھی تو پوچھ کر کے گئے تھے کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آئے گا انصاف سے بتائیے کہ یہ گاڑی کس کو ملی بیٹی دماغ کو یہ پلنگ کس کو ملا بیٹی دماغ کو یہ بھین اس کس کو ملی بیٹی دماغ کو اس بان اور بھین کو کیا ملا نانا کی ہندی یہ دوسرے کی دن اس قدر تھا کھٹ ملوں کا چار پائی میں ہو جو وصل کا دل سے میرے ارمان رخصت ہو گیا لات دنیا نے جو ماری بن گیا میں دیندار لات دنیا نے جو ماری بن گیا میں دیندار تھی پوری تھی پوری تھوکر مگر شیطان رخصت ہو گیا جوانوں کے حوالے سے پیگا ہمارا جوان کیسے ترقی کرے گا آپ دل کی دھائری پر نوٹ کیجئے میں گارنٹی لیتا ہوں ایک سال میں آپ کو دس سال کے برابر ترقی ہوگی جوان لوگ ہاتھ اٹھا دیئے انشاءاللہ بھول سے بھوڑے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گئے آپ لوگ کسی قیمت میں اس دنیا میں جوان ہونے والے لیتے ہیں سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہونے ابھی آپ ایک ہزار روپیہ لیجئے جھولا لے کر کے بازار جائیے جھولا خالی رہے گا پیسہ ختم ہو جائے گا اتنی زیادہ مہنگائی ہے ہمارا جوان اس مہنگائی سے کیسے بچے گا اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے خاندان کو بھی بچانا ہے کیسے بچانا ہے میں راز بتا رہا ہوں رات کے اندھیرے میں آپ تاؤر چلے کر کے دیوار پر مارئے زمین پر مارئے آپ کو کوئی چیز چلتی ہی نظر نہیں آئے گی سوائے چوٹی کے اب رات میں یہ چوٹی چلتی ہے کہاں سے آتی ہے کہاں جاتی ہے کبھی غور کیجئے گا سلیمان علیہ السلام نے بتایا جوانوں سے او جوان جو موبائل میں اپنا وقت برباد کرتے ہو او جوان جو کرم بورڈ میں اپنا وقت برباد کرتے ہو او جوان کرکٹ میں وقت برباد کرنے والے چوٹی سے سبق لو اس کو معلوم ہے کہ سردی کے زمانے میں باہر نکلنا مشکل ہوگا اس کے لئے ابھی سے محنت مزدوری کر رہی ہے کما رہی ہے سردی کے زمانے میں اس کو باہر نکلنا مشکل ہے اس کے لئے ابھی سے کما رہی ہے اگر اپنے خاندان کو ایمان کو مہنگائی سے بچانا ہے تو راہ دن ایک کر کے حلال کمانا پڑے گا حضرت عمر آئے مسجد میں ایک جوان دعا کر رہا تھا مالک چھپ پر پھاڑ کر کے دو حضرت عمر نے کہا کیا دعا کر رہے تھے کہے ایک رل کی بات تھی حضرت جانے دیجئے کہے اللہ کا بندہ آسمان سے سونا برستا نہیں ہے آسمان سے چاندی برستی نہیں ہے صرف دعا کرو گے روزی کے لئے روزی ملے گی نہیں دعا مسجد میں کرو روزی کے لئے باہر جا کر کے محنت کرو ہٹھا کٹھا اللہ کا پتھا بھیق کا کڑورہ لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو اللہ کے نام پر دے دو اللہ کے نام پر دے دو ایک آدمی بولا کہ بھیق مانگ رہے ہو یا فٹبول کھل دے بولا اس میں کون سے شرم کی بات ہے میرا دادا نیشنل فقیر تھا میرا باپ اور میں انٹرنیشنل فقیر ہوں خاندانی پیشہ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں آپ وقت بچا لیجی حلال کمانے کے پیچھے اپنے وقت کو لگائیے اللہ ایک سال میں آپ کو غنی بنا دے گا دنیا آپ کے پیچھے ہوگی دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی اے شک حق ہو ایک نسال ہے پیغام کو ختم کر رہا ہوں آپ سننے کے لئے تیار ہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک جوان ہے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے اب وہ کر کیا رہا ہے کہ جنگل میں جا کر کے لکڑی چنتا ہے اس کو چن کر کے اپنی پیٹ پر اٹھاتا ہے بازار میں لا کر کے اس کو دو پیسے میں بیستا ہے یہ جوان اس سے بہتر ہے جو بھیک کا کٹورہ لے کر کے بھیک مانگ رہا ہے خود بھی زلیل ہو رہا ہے اپنے ایمان کو بھی سطرے میں ڈالے گئے چھوڑتے کام ادھورا نہیں ہمت والے کام پورا نہیں کرتے کبھی راحت والے کام پورا نہیں کرتے کبھی راحت والے بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے ہار جاتے ہیں سدا سوستیوں غفلت والے پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو جس کو آرام سے ہر وقت سروکار رہے فکر آرام میں جو کام سے بیزار رہے کیا تاجب ہے کہ وہ مفلس و نادار رہے کہلو خستاؤ در مانداؤ لاچار رہے پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو ایک بات آپ دھیان سے سنیے گا آپ صرف حرام سے بچ جائیں اللہ آپ کو اس دور کا ولی بنا لے گا سبحان اللہ یہ چیز غور کیجئے گا ہمیشہ تجربے کی آدمی گھر سے باہر ہے چین نہیں ہے گھر کے اندر آیا چین نہیں ہے مطلب صاف ہے گھر کے اندر حرام ہے اس حرام کی نحوست ہے نہ گھر میں چین ہے نہ گھر سے باہر چین ہے اگر آپ سود سے بچنا چاہتے ہیں آپ کو تین داستے میں کمانا ہے سود سے زیادہ کمائیں گے آپ حلال بھی کمائیں گے اور آپ ترقی بھی کریں گے گناہ بھی نہیں ہوگا آپ بیچین بھی نہیں ہوں گے تین داستے کوئی اگر آپ سے پیسہ مانگنے کے لئے آئے بھائی صاحب ہم کو کرز دیجئے تو اس کو کرز دیجئے اور کہیے تم تجارت کرو اس میں جو نفع ہو نقصان ہو اس میں میرا حصہ تمہارا حصہ آپ نے سود سے زیادہ کمہ بھی لیا دنیا بھی بنا لی دین بھی بنا لی خان اللہ کوئی اگر آئے آپ سے پیسہ مانگنے کے لئے تو اس سے پوچھئے تم کیا لینا چاہتے ہو وہ بولتا میں مشین لینا چاہتے آپ اس کو مشین خرید کر کے دے دیجئے اور کہیے اس مشین کو چلا ہو یہ میری مشین ہے اور ہر مہینہ اس کا کرایا دو آپ کی چیز بھی ہے اور الگ سے نفع بھی ہے دنیا بھی بن گئی سود سے بچنے